سب سے پہلے اس رب دے کائنات کی دربار میں ان کی بارگاہ میں ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ دارلوم مجددیہ نائمیہ کا سالانہ تعلیمی ادوار اور آج کے دن اپنے اختتام کو پہنچا اور بحمد ہی تعالی اساتذہ کی محنتیں طلباؤں کی محنتیں اللہ رب العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جن طلبان نے پوزیشن حاصل کی ان میں انعامات تقسیم کیے گئے ان کی حوصلہ افضائی کے لیے میں تہی دل سے شکر گزار ہوں برادر عزیز ہر دل عزیز محترم جناب حاجی میر اکبر خان آسکانی صاحب اور آپ طلبہ کے لیے بڑے شفیق اس ادارے کے ساتھ بڑے مہربان گرامی قدر محترم جناب سید محفوظ الحق صاحب جو ٹی ایس بھی ہیں پولیس کے ان کی تشریف آوری پورا ادارہ جو ہے ان کا تہی دل سے شکریہ دا کر رہا ہے اور دیگر خاص کر کے محترم گرامی قدر جناب عبد الحلیم غوری صاحب رہنمہ جمعیت علماء پاکستان ان کا بھی ہم تہی دل سے شکریہ دا کر رہے ہیں رہی یہ بات خاص کر کے طلبہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں آج آپ کی سالانہ چھٹیوں کا دن بھی شروع ہو رہا ہے تو آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں ازراح نصیت ازراح تربیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جب آپ اپنے گھروں تشریف لے جائیں تو یقیناً گھر والے آپ کا استقبال کریں گے خوش ہوں گے پورا سال آپ نے دینی تعلیم مکمل کی اب اپنے گھروں کے طرف روانہ ہے تو والدین کو کوئی ایسا آپ تحفہ اپنے طرف سے پیش کریں جو آپ کو دیکھیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں وہ کس طرح سراپا آپ اپنے آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ کی سنت کا وہی اپنے اندر آپ وہی نمونہ بنائیں گے تو یقیناً محلے والے بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوں گے والدین بھی خوش ہوں گے دو مئنہ آپ کی چھٹی ہے وہاں جا کر اپنے محلے میں اپنے گاؤں میں آپ کو تبلیغ کرنی ہے وہاں کے لوگوں میں دینی باتیں پھیلانی ہے اکثر لوگ مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ تبلیغ کر کے جو مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد کے قریب لائیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنے رب کو سجدہ کریں پانچ وقت جو ہے وہ اپنی نماز پڑھیں یقیناً یہ جو کام کرو گے اللہ آپ سے راضی ہوگا آپ کی بھی عزت ہے آپ کے ادارے کی بھی عزت ہے آپ کے اساتحیزہ کی بھی عزت ہے اور دوسری بات اکثر طلبہ جب جاتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ جوہلہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کا رنگ اپنے آپ پر چڑھائیں بلک آپ کوشش یہ کرے اپنا رنگ ان پر چڑھائیں آپ کی صحبت میں جب وہ بیٹھیں تو وہ آپ کے رنگ میں رنگ بن جائیں تو یقیناً یہ آپ کی بڑی کامیابی ہوگی اساتحیزہ اور ادارے کا نام جو ہے روشن کرنا یہ آپ طلباؤں کی ذمہ داری ہے اب زیادہ تفصیل میں میں نہیں جاتا اب سالانہ انشاءاللہ اس سال جتنے طلبہ فارغ تحصیل ہوں گے تیس اپریل کو سالانہ دستار فضیلت کا پروگرام جو ہے منعقد ہوگا تیس اپریل بروز اتوار بمطابق نو شوال بعد نماز عشاء دور حدیث کے وہ طلبہ جو سال دوم جنہوں نے دو سال جنہوں نے دو سال ختم بخاری شریف پڑھا صرف انہی کی دستار بندی ہوگی تیس اپریل نو شوال بروز اتوار بعد نماز عشاء انشاءاللہ اور دوسری بات اب یکینن مجھے